بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ویڈی گوڈ آفرنون جناب آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یعنی مختلف موضوعاتیں مختلف بات کرنا چاہوں گا ایک تو سب سے پہلے تو بڑا افسوس ہے کہ کوئٹا میں ایک دماغہ ہوا جس میں کتنی جانیں ضائع ہوگئیں اور اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ ایک نئی ویو جو ہے آف ٹرورزم وہ شروع ہو رہی ہے تو کل کا جو تماکہ تھا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو ظاہر ہے بھی جو لوگ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے وہ نہیں تھے جو اصل ٹارگٹ تھا وہ پچ گیا اور اب یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ کیا تھا وہ چین کا جو سفیر تھا وہ گیا ہوا تھا بلوشتان کوئٹا میں موجود تھا بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر موجود تھا لیکن تھوڑا سا کے پیشے مطلع ہو گیا تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ جن لوگوں نے دماکہ کیا ان کو پورا پتہ تھا کہ کون کس وقت کہاں ہوگا لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کی قسم اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کسی جگہ لیپس ہوگا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کلیر بات ہے کہ چائنہ کا جو سفیر ہے وہ کوئی سہر تفریق لیے نہیں کیا تھا وہ مختلف جو سی پیک ریلیٹڈ ریشوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا کچھ اور ملکاتیں بھی اس کی تھی تو یہ بہری سیریس میٹر فر پاکستان بہری سیریس میٹر فر چائنہ تو پاکستانیوں کو پاکستان کے جو غمران ہیں میرا مطلب عمران خان سے نہیں ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے what needs to be done and how to protect جو فورن ڈیگنیٹریز ہیں فرانس والی کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو ویسی بیجنا ہے تو جو ایک آیا ہے جو آپ کا دوست ہے ملک اس کا سفیر ہے وہ بھی بار بار بچا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ انڈیا پاکستان ریلیشنز اور کشمیر میں نے کتنے ویلوگز میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ایک دو بار آباد صاحب بھی تھے عباس بار صاحب بھی اور پروفیسر اجاز براجہ صاحب بھی بار بار ہم کہتے تھے کہ یہ چینک دوستی کیوں ہوگی یہ سیس فائل کیوں ہوگیا ہے دوستی پر اصل جنڈا کیا ہے ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے ایک نیا رول جو ہے اس کا تاجین کیا جا رہا ہے لیکن کھڑ کر کوئی بات نہیں کرتا نظر آتا ہے کہ مجھے بات کرنے پڑے گی اس میں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا پاکستان دوستی پر آم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ ایل او سی پر سیس فائل ہو گیا ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی پرشانیاں کم ہو گئی ہیں اور پھر اس میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ بھی جا رہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جا رہی ہے کہ موڈی صاحب کی اور پاکستان کے سیلیکٹڈ پرائم نیسٹر کی آپ اس میں پاس جیتو اچھی بات ہے لیکن انڈیا والے اس پہ کوئی راضی نہیں ہیں ویسے سنا ہے کہ باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب پاکستان کے آرمی جیف وہ بزاتے خود اس میں انٹریسٹ لے رہے ہیں کہ ملکات ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے اچھا لیکن اس میں میرے بھائی ایک مزاق میں بات کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے دو سے پوچھا یار تیری شادی کا مسئلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی پروگریس ہوئی ہے اس نے کہا ہاں ہوئی ہے آدھا کام ہو گیا تو اس نے کہا جی میں سمجھا نہیں ہوں آدھا کام کیسے ہو گیا اس نے کہا جی میں تو شادی پر تیار ہوں لیکن لڑکی والے نہیں مان رہے نان لڑکی مان رہی ہے تو آدھا کام ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ جو موڈی اور عمران کی ملکات کا مسئلہ ہے وہ آدھا کام ہو گیا یعنی عمران خان تو لڑیاں ڈال رہا ہے وہ تو خوش ہے اگر ملکات ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہو گی لیکن اندستان والے یہ سنا ہے کہ سوچ نہیں کہ ہمیں مل کر کیا ملے گا وہ کہتے ہیں بھی عمران خان سے مل کر ہم نے کیا لینا ہے تو بھئی ٹھیک ہے تلکات اچھے ہو جائیں دوستی ہو جائے اگر ملکات کرنی ہے عمران سے تو اس کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم بھی ہونا چاہیے تو جو پوزیٹیو آؤٹکم ہے اسی ایٹ نظر نہیں آ رہا جو کچھ انڈیا جا رہا ہے وہ حلال ہونے کے لیے فضاعت ٹھیک نہیں ہے تو جو پاکستان دے سکتا ہے وہ بھی شاید فضاعت ابھی ٹھیک نہیں ہے اس پر ابھی مزید کام کرنے کے ضرورت ہے تو ایک تو یہ نہیں بڑی شدید خواہش ہے کچھ لوگوں کی اور بڑی کچھ ہو رہی ہے کہ عمران اور موڈی کی ملکات ہو جائے اور اس ملکات میں کچھ اعلانات بھی ہو جائیں یا مثلا کشمیر پہ بھی کچھ پیش رفت ہو جائے لیکن اس پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اب کوئشن جائے کہ یہ سارے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں دردوستی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر امریکہ بھی جو ہے نا جا رہا ہے اور پاکستان کی نئے رول کے تیجن کے بارے میں بات یہ ہے کہ امریکی جا رہے ہیں وہ تو اڑ کر دونی جائیں گے نہیں تو انہوں نے پاکستان کا رسطہ جو سمان لے کر گئے تھے جو چیزیں ان کی تھیں وہ لے کر گئے جس پر پاکستانی چیزیں میرمان ہوتے ہیں امریکہ پر تو بہت زیادہ میرمان ہو جاتے ہیں امریکہ کا جو سمان دوسرے رسطوں سے جاتا تھا تو وہ فی کنٹینر کے ساب سے گالپن پندرہ سو ڈالر دیا کرتے تھے پاکستان نے کہا جی ہم تو آپ کے دوست ہیں we are with you in a war against terror اور صرف ایک فون کے اقال آئی تھی اور پاکستان کے جو جرنیل صاحب ہیں جو کہتے ہیں جو میں ڈرتا برتا نہیں ہوں وہ تو ڈھیر ہو گئے تو بیسے اس طرح کی سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان کے اکمران نہیں وہ صرف ایک فون کے مارے ہیں اور امران خان بھی ایک ہی فون آیا تھا بھی ملیشیا نہیں جانا تو وہ نہیں کہتے تو یہ نہیں ایک فون بڑا کام کر جاتا ہے امریکہ کا فون آیا تو جرنیل صاحب لیٹ کے ابھی فون آیا سعودی عرب سے یعنی پچھلے سال تو وہ امران خان جو ہے نا وہ لیٹ گئے وہ نے کہا جی نہیں چاہوں گا میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں تو ابھی جو ہے نا سمان جو سارے کا سارا یا جتنی جو لے کر جانا ہے امریکہ نے وہ یا پاکستان جائے گا تو پاکستان جائے گا تو امریکی کو سیکیورٹ کی بھی ضرورت ہے ادھر سے ویڈرول کرنا آسان نہیں ہوتا یعنی کسی بھی جگہ لڑائی کی یہ آلت میں ہے جب آپ ویڈرول کرتے ہیں وہ بہت سا یا نقصان اس وقت ہو جاتا ہے ویڈرول کرنے میں تو پاکستان کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تاربان ان کو تنگ نہ کریں ان کو اس بائیزہ طریقے سے انورٹر کومہ ویڈرول کرنے دیں اور پاکستان نے بہت آتا کہ عامی باردی ہے پاکستان کی لڑیان ڈال رہی ہے چونکہ پیسہ اس میں بھی آئے گا امریکہ کا فرم افغانستان اور جب افغانستان سے امریکہ ٹوٹلی بے دخل ہو جائے گا چلا جائے گا جیتکار یا رہر کار اس پر پیسہ نہیں کرتے تو وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد افغان جانے پاکستان جانے افغانی لوگ جانے اگر بم دو گرتے ہیں چار گرتے ہیں پاکستان میں دس گرتے ہیں امریکیوں کو کیا ہوگا اس کا وہ تو چلے جائے گی تو پاکستان کی دیو ٹو یہ لگی ہے کہ تو انشور کہ پیسفول ویڈرول ہو جائے اس کے لیے ان کو افغانی پیسہ دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ پہلے پاکستان نے کہا تھا بھی ہم یہ رول اتا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارا جو انڈیا کے ساتھ باہتر ہے وہ سکیور نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی ایسیو نہیں ہے وہ ہم سکیور کلا لیتے ہیں پاکستان کی بات بھی ہوئی انڈیا کے بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں جو مشہر صاحب نے کیا تھا اس وقت تو وہ لیتے ہیں پر اسیس فائر ہو گیا دوستی کی باتیں ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے دیکھ لوگ بھی آپ کا جو مشر کی باوردر ہے بہتا سکیور ہو گیا ناو ایسیور جی نیترم کہ آپ کو اپنی دیوٹی انجامتے ہیں اور طالبان کو بولو کو بی گوڈ بوئیس اور لیتے ہیں گوڈ بی گوڈ بوئیس بی گوڈ بوئیس اور لیتے ہیں یہ نوکی یہ ریٹریٹ کر رہے ہوں ریٹریٹ شاید لفظ نہ وہ ویڈرول کر رہے ہوں تو ادر سے آملے ہو جائیں اور امی کی جانوں گا زہا ہو جائیں نقصان ہو جائیں گا تو امی کی یہ کبھی نہیں چاہیں گے پھر لیکن ایتر سیم ٹائم یہ جو ابھی نیو ویو آف ٹیوریزم شروع ہو رہی ہے پاکستان میں تو کوئی نظر آتا ہے کہ کچھ اور پارٹیز بھی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ اتنے آرام سے اتنے عزت سے وہ ویڈرول کر لے تو ایتر بیسے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے میں نے سو مچ کے سو راتیز بھی ہوں کہ کچھ لوگے آرہے تھے کہ پاکستان میں میلٹنگ ڈاون بھی شاید ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ پاکستان میں ملٹنگ ڈاؤن پاکستان میں نہ ایتنا بھی فرزایل نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ شاید اس پر نیاپ ڈیاپ پاکستان میں کرنے کے ایتر بیدو ایک بات یہ ہے کہ سبسکرائی بیدو اور ملتنی پوریاتی کے ساتھ دیکھنے کی انگیزت کے ساتھ دیکھنے کی ملتنی پر دیکھنے کی جبا لیکن